ان کے لب رنگی کی چھابیں تھی کے جس نے ایک بھائی کا سوال ہے اور ان کا نام تھوڑا عجیب اس لئے نام مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا ہے ان کی میل آئی ڈی پہ جو لکھا ہوا تھا وہ یہ پوچھتے ہیں کہ غسل کی کتنی قسمیں ہیں اور اگر غسل خانے میں غسل سے فارغ ہونے کے بعد اگر کوئی شخص پہ شاب کر لے تو کیا اس کو پھر سے غسل کرنا ہوگا ٹھیک اسی طریقے سے ایک دو سوال اور بھی ہیں جو اسی سے ریلیٹڈ ہیں کہ جس پہ دو غسل واجب ہو یا جس پہ کئی غسل واجب ہو تو وہ کس طریقے سے غسل کرے کچھ ایسی کنفیوزن عوام میں رہتی ہے کہ غسل کے جو الگ الگ طریقے ہیں ہے اس کا غسل کیسا تو اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی سوال ہیں وہ مجموعہ آپ ان کا جواب سن لیں سبھی لوگ جن جن کے سوال تھے کہ دراصل جس پہ ایک غسل واجب ہو یا دس قسم کے غسل واجب ہو تو اس میں الگ الگ غسل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ایک بار غسل کرنا ان سب کے لئے کفایت کرتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اہناف میں وضو اور غسل کے اندر نیت کوئی شرط نہیں ہے کہ الگ الگ معاملے کی الگ نیت کی جائے تو وہ غسل اترے گا بعض لوگوں کے اندر یہ مبالغہ رہتا ہے کہ ہم نے جنابت کے غسل کی نیت کی ہے تو ہمارا وہی غسل ادا ہوا ابھی کسی کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ ہم نے ہم بس طریقے نیت کی غسل نہیں کی تھی تو ہمارا وہ غسل پتہ نہیں ادا ہوا نہیں ہوا تو ایسا کچھ نہیں ہے غسل کے بارے میں تو میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ غسل کا شورٹ طریقہ کیا ہے اگر بس اس طریقے سے غسل کر لیا جائے تو بھی غسل ہو جائے گا ورنہ یہ کہ جو آپ کو غسل کا طریقہ آتا ہے یعنی وہی کہ پہلے آدھے دھڑکو دھونا گٹو تک ہاتھ دھونا پھر نماز کا سا وضو کرنا پھر تین گھندے پہ سیدھی طرح فولٹی طرح پھر سر سے بس وہی ایک طریقہ ہے اس میں کوئی الگ سے تحقیق نہیں ہے غسل کی کہ جنابت کا غسل کہ یہ طریقہ ہوگا یا یہ نیت ہوگی کچھ احتیاط ضروری ہیں خواتین کے غسل میں اور مرد کے غسل میں کہ ان کو غسل میں کیا کہ احتیاط عبرتنی چاہیے وہ انشاءاللہ میں پھر کسی دن بتاؤں گا حیز والی کے لیے کہ ان کو غسل میں کیا کہ چیز عبرتنی چاہیے مگر یہ کہ جس پہ دو غسل واجب ہوں تین ہوں یا دس غسل ہوں سب کا طریقہ ایک ہی ہوتا اچھا بعض لوگ یہ بھی معلوم کرتے ہیں کہ غسل گانے پہنچنے کے بعد غسل کرنے سے پہلے کیا دعا پڑی جائے یعنی پاک ہونے کی دعا کونسی ہے جس کے بغیر پاک نہیں ہو سکتے تو یہ تصور بھی غلط ہے بلکہ بیت الخلا میں جانے کے بعد اگر کپڑے اتار دئیے گئے ہیں تو ایسے صورت میں تو کلام کرنا بھی منع ہے تو وہاں پر تو کوئی دعا پڑھنے کا خیال ہی نہیں ہے البتہ یہ کہ واش روم کے اندر جانے سے پہلے آپ دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہو جائیں اور اس کے بعد اندر کوئی نئی دعا کپڑے اتارنے کے بعد تو بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اور بینا کوئی دعا آپ پڑھیں اگر غسل کریں گے تو غسل ہو جائے گا تو اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ دو غسل ہوں تو کیا کریں اگر کسی پر دس غسل بھی واجب ہوں تو وہ اس کا بس یہ کی طریقہ ہے کہ وہ جائے غسل کر لے اور سارے غسل اس کے ادا ہو جائیں گے نیت اس میں یہ کر لے کہ میں طہارت حاصل کرنے کی نیت کرتا ہوں پاکے حاصل کرنے کی بس یہ نیت اس کی کافی ہے ایسے کوئی بات نہیں کہ اس کے حیز والی کا غسل کوئی طریقہ الگ ہے اور بستری جمع والے کے غسل کا کوئی طریقہ الگ ہے اب انہوں نے پوچھا کہ اگر غسل خانے کے اندر اگر کوئی شخص بعد غسل اگر پیشاب کر لے پیشاب آ جائے سی صورت میں اول تو ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ بیت الخلا میں پیشاب کرنے سے بھول پیدا ہوتی ہے یعنی آدمی کو جو ہے وہ نسیان کا مرض ہوتا ہے بھولنے کی اس کو عادت پڑ جاتی ہے لیکن اگر کوئی اس طرح کر لے گا کہ بیت الخلا کے اندر اگر کوئی پیشاب کر لے تو اس کا غسل اس سے نہیں ٹوٹے گا بلکہ اس کا وضو چلا جائے گا اس کو چاہیے کہ بعد پیشاب کے فارغ ہونے کے وہ نیا وضو کر لے اور اس کا غسل برقرار رہے گا وضو پھر دوبارہ کرنے سے دوبارہ برقرار ہو جائے گا تو اگر پیشاب کر لے یا پیشاب کے قطرے نکل جائے تو اس صورت میں دوبارہ سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں اگر یہ غسل کر چکا تھا اور پیشاب اس نے کر لیا تو وہاں اس کو غسل کی کوئی ضرورت نہیں یہ صرف اپنا وضو کر کے واپس آئے کچھ لوگ یہ بھی اس کے اندر سوال کرتے ہیں میں اس کا بھی جواب دے دوں کہ اگر کسی نے بنا کپڑوں کے بیت الخلا کے اندر غسل کیا تو کیا بنا کپڑوں ہی کے وضو ہو جائے گا یا کپڑے پہننے کے بعد پھر کریں گے تو اس کے لئے بھی میں پہلے سے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں گا اب چینل کی پلیلسٹ میں چیک کریں گے تہارت کی ایک الگ سے پلیلسٹ بنی ہوئی ہے پاکی نہ پاکی تو اس کے اندر یہ ساری ویڈیو آپ کو مل جائیں گے کہ کپڑے اتارنے کے بعد جب غسل کیا جائے گا تو اسی صورت میں اس کا غسل وضو دونوں ہو جائیں گے کپڑے پہننے کے بعد دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ٹھیک اسی طرح اگر کسی نے غسل کیا اور نہ پاکی یعنی بنا کپڑوں کے جو چسم اپنا اس نے دیکھ لیا اور اسی طرح اس نے وضو بھی کر لیا تو اس کے وضو پہ بھی کوئی فرق نہیں آئے گا وہ باپس کپڑے پہن کے اسی وضو سے قرآن پاک بھی پڑھ سکتا ہے نماز بھی پڑھ سکتا ہے دیگر عباداتِ الہی بھی اس سے کر سکتا ہے اس میں کوئی حرض نہیں ہوتا تو یہ سب باتیں ہیں کہ غسل کے تعلق سے کہ جو عوام کو غالباً معلوم نہیں ہوتی تو ان کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ کو چاہیے کہ جو چیز آپ سیکھیں وہ دوسروں کو کم از کم گھر والوں کو گھر میں تو اس کو ضرور آگاہ کریں کہ پاکی آدھا ایمان ہے اور پاکی کے مسائل سیکھنا تو ہر مسلمان مکلف پر یہ فرض ہیں لہذا یہ چیزیں آنی چاہیے کہ وضو اور وصل کے کیا کیا طریقے ان کی کیا کیا احتیاطیں ہیں ان میں کیا کیا غلط فہمیاں ہیں پرنوار پرنوار بنایا